ہم نے دو چیز کل ڈسکس کی ہیں وہ سب سے پہلے کورس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کی ڈسکس کی تھی کہ ڈیورنگ کورس جب ہم لیسن پڑھتے رہیں گے تو آپ لوگ ان اسٹرنجز کے اوپر پریکٹس کرتے رہو گے جب تک کورس چلتا رہے گا آپ لوگ ٹریڈک کرتے رہو گے جو آپ کو کنفیجن آئے گی تو وہ بھی حل ہوتی رہے گی اسی وجہ سے میں نے سب سے پہلے دو اسٹرنجز دی تاکہ آپ کو ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے آپ جب تک پورس چلے گا تب تک انہیں دو اسٹرنجز کو پر ٹریڈنگ کرتے رہیں گے اور اس کا ریزلٹ دکھاتے رہیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے لیسن سٹارٹ ہوگے اب ہم کینڈ سٹک سے سٹارٹ کریں گے پھر آگے چل کے پیٹرنز کو پڑھیں گے پھر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو پڑھیں گے باقی ساری چیزیں اب ہم آپ کی یہاں سے شروع ہو جائیں گے پہلے اسٹریڈجیز کا مطلب یہی تھا کہ آپ کے ٹریڈنگ بھی چلتی رہے ساتھ ساتھ میں وہ بھی درست ہو جائے میں نے صبح سے شروع کیا اب یہ ختم کیا سر بہت سارا ٹریڈ لیا ٹین ڈالر سے سو ڈالر کر دیا سر ٹین ڈالر سے سو ڈالر تک کیا اور وہ جو سیٹ اپ ہیں وہ کافی کام کر رہے ہیں مطلب سو ڈالر تک اگر گئے تو اس کا مطلب یہ کام کر رہے ہیں صحیح سر بہت اکوریٹ ہے بھائی اچھا کون سوال آپ وہ پہلی والی سٹریٹ جی یا دوسری والی نہیں نہیں ڈاؤن ٹرینڈ والا وہ بہت بہت اکوریٹ ہے سر مطلب جو پشروع والے دن میں بڑھی دی ہاں 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 صحیح 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 بہت صحیح اس کے پھر وہ جو اگر ٹریٹ وغیرہ کی پیکچرز ہیں تو وہ بھی شیئر کرو گروپ کے اندر تاکہ سب باقی بھی دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ ٹرینڈ والا میں او سر کچھ مسئلہ ہے سر اچھا میرے کو سمجھ نہیں آیا تو وہی میں جب شیئر کرو گے تو پتا چلے گا رہا کہ کہاں پر مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ حل کریں گے ٹھیک ہے پچھا ساٹھ سکین شوٹ گئے میں نے جی پوچھیں کون بات کر رہا ہے میں شیف بور رہا ہوں سر ٹھیک ہے سر یہ پوچھنا تھا کہ میں تو ابھی ایک ہی سٹریٹیجی پہ کر رہا ہوں وہی جو بریک آؤٹ والی اور کانٹینیویشن والی تھی ٹھیک ہے جو دوسری سٹریٹیجی آپ نے بتائی تھی اس کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ پہلی والی جو آپ جو آپ کر رہے ہیں اسی کو پر بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے جو آپ کر رہے تھے کہ میں نے دو بتائی ہیں وہ جو دوسرے والی تھی ہاں وہ کون تھی جو تھری کینڈلز والی تھی اس کی کہہ رہے ہیں آپ یا جو سپورٹ اور سسٹنس والی بتائی تھی میں تو دونوں کی بات کر رہا تھا لیکن تمیم حسین جو بتا رہا تھا تمیم بتا رہا تھا نا جس نے پیکچر سنی ہیں تمیم بتا رہا تھا جو آپ نے پہلے دن اسٹریٹیجی شیئر کی تھی نا تین کینڈل کے بعد دو کینڈل کے بعد پھر اگر کینڈل بریک کرے یا پھر وہ اس کے وک کے اندر کلوز ہو تو وہ اس اسٹریٹیجی کے بارے بات کر رہا تھا کہ میں اس کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہوں تو وہ بہت اچھا ریزلٹ مل رہا ہے لیکن میں نے جو کل بتائی تھی اسٹریٹی ابھی تک اس نے اس پر ٹریڈ اسٹارٹ نہیں کیا باقی پہلی والی جو کونسی تھی وہ آپ کس کو ریفر کر رہے ہیں جو سپورٹ اسٹس کی بتائی تھی یا جو پہلے دن جو پہلے دن جو سکھا تھے میں کل والی کل والی وہی ہے جو سپورٹ اسٹرانگ سپورٹ بریک آؤٹ اسٹرانگ ریزسٹرس بریک آؤٹ میرا چیٹ میں بھیجے ہو آپ نے دیکھا نہیں میں جب سر سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جو پریکٹس کرنی ہے وہ دوسری سٹریٹیجی کونسی ہے ایک کو تو ہم کر رہے ہیں جو کل ہم نے کل ہم نے کونسی پڑی تھی وہ ٹھیک ہے ہو گئے شیب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں سر میں جو فرسٹ سٹریٹیجی ہے نا ابھی اسی پر ہوں ٹھیک ہے بس ابھی اسی پر رہے آپ اسی پر ابھی رہیں ٹھیک ہے جب تک وہ کنفرم نہیں ہو جاتی تب تک دوسری پر نہیں جائیں صحیح ہے ٹھیک ازر ہاں کیونکہ کہ اس میں آپ کو ماسٹر ہو رہا ہے نا تو ماسٹر ہونے کے لیے اگر ہم دوسری سٹریٹیجی ایڈ کر دیں گے تو پھر آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں کہ ایک ہی سٹریٹیجی کے ہوئے اوپر آپ ٹریڈ کریں جو پہلے پہلے دن ہم نے پڑی تھی ٹھیک ہے اور اسی کے اوپر ٹریڈ کرتے رہے اسی کے بارے میں پکچرس وغیرہ بھی شیئر کرتے رہے ٹھیک ہے اوکے تو ابھی ہم اے کینڈریز کے اوپر چلتے ہیں ڈیس سر کنٹینو جاتے ہیں ہم ایک سنگل کینسٹک پیٹرون کونسا سنگل کینسٹک پیٹرون ڈیسٹک پیٹرون ڈیسٹک پیٹرون کے اندر دو کسیم کے پیٹرون ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں 2 دو ایک ہوتا ہے ہمارا پیٹرون اور ایک ہمارا ہوتا ہے تمیشن پیٹرون جو ہمارے سنگل پیٹرون ہے اگر وہ میں ڈراغ کرنا چاہوں تو وہ ذرا اس طریقے سے دیکھتے ہیں ایک یہ ہماری کینڈل ہوتی ہے سنگل کے اگرکا ہے اور ایک ہماری وہتی ہے سنگل spelling jsnd اور ایک ہماری یہ کینڈل ہوتی ہے سنگل ایک ہماری یہ کینڈل ہوتی ہے سنگل جس میں نہ اوپر وک ہوتا ہے نہ نیچے وک ہوتا ہے ایک ہماری ہوتی ہے جس میں اوپر سے وک ہوتا ہے ایک ہماری سنگل کینڈل ہوتی ہے جس میں نیچے سے وک ہوتا ہے اب دو کینڈل میں نے یہاں پر ڈران نہیں کی ایک یہ والی کینڈل جس کے اوپر چھوٹا سوک ہوتا ہے ہیمر کی طرح دکھتا ہے ایک یہ کینڈل جس میں نیچے سے تھوڑا سوک ہوتا ہے اور یہ انورٹیڈ ہیمر کی طرح دکھتا ہے اب میں یہ والی کینڈل اس کے ساتھ نہیں ملا رہا کیونکہ ان کا نام دوسرا ہے ان کا نام کیا ہے دوسرا ہے اسی طریقے سے سیلر کے لیے بھی یہی کینڈل ہوں گی سیلر کے لیے بھی یہی کینڈل ہوں گی سیم ہوگا سیم ہوگا سیلر کے لیے بھی یہ ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہو گئی یہ ہو گئی یہ ہو گئی اور یہ ہو گئی ٹھیک ہے نام سب کا ایک ہی جیسا ہے نام سب کا ایک ہی جیسا ہے نام ایک ہی ہے گرین کینڈل ہے تو بولش آگے لگا دیں گے بولش شیمبر ریڈ کینڈل ہے تو بیر شیمبر ٹھیک ہے نام ایک ہی ہے نام کیا ہے ایک ہی ہے تو اس لیے میں ایک ہی نام لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے لیکن ایک بات میں یہاں پر کروں گا پوزیشن آف دے پلیس چینج ہوگی تو نام چینج ہو جائے گا اب یہ آپ لوگوں میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے پوزیشن آف دے پلیس مطلب ایک گرین ہیمر اپ ٹرینڈ میں اپیر ہوتا ہے ایک گرین ہیمر ڈاؤن ٹرینڈ میں اپیر ہوتا ہے تو پوزیشن آف پلیس چینج ہو گئی نا اب یہاں پر میں اسپننگ لکھ رہا ہوں خالی ٹھیک ہے اور میں نہ اس میں ٹاپ نہیں لکھ رہا پوزیشن آف نہیں بولیں گے پھر ہمیں اسپننگ باٹم بولیں گے اگر اپن پر وک نہیں ہے جہاں وک نہیں ہوگا اپن مارو بوزو اپن پر وک نہیں ہے تو اپن کو میں نے منشن کیا اور مارو بوزو کو میں نے منشن کر دیا کیونکہ تو یہ ریٹ کا لیے غلط ہو گیا نا سر تو اسی کو میں ابھی صحیح کر رہا ہوں اسی کو میں صحیح کر رہا ہوں تاکہ اس کی جگہ پہ آپ کو میں نے اس لیے لگایا کہ میں یہاں پہ ابھی یہ مٹاؤں گا اور پھر دوبارہ لگاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ چلی جائے کہ میں اس میں نے اس کو کیوں مٹایا ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر ذہن میں پوائنٹ نہیں آتی اسی وجہ سے میں نے مٹانا تھا تو میں نے پہلے ہی غلط بنایا تھا ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اوپر ایک منٹ خرچ کیا نا تو ایک منٹ آپ لوگوں نے سکینل کو دیکھا میں کیا کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں آگئی بات دیکھو کبھی کبھار ایسے بھی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا ہو گیا یہ کیلوز مارو بزو آپ کا ہو گیا اسی طرح کے ریٹ کنٹل بھی بنے گی ٹھیک ہے اسی طرح کی ریٹ بھی کنٹل بنے گی یہ بھی بنے گی اوکے ہو گیا نا اب یہ ساری کنٹل کیا کہیں گی ہم ان کو پن بار کہیں گے کیا کہیں گے اب جو کلر ہوگا اگر گرین کنٹل ہے تو بولش پن بار ریٹ کنٹل ہے تو بیارش پن بار بیارش پن بار بیارش پن بار ٹھیک ہے ہم پروفیشنل لیں گے جی کو استعمال کریں گے تو بیارش کہیں گے اور بولش کہیں گے اب ہم پوزیشن آف تی پرائز کو سمجھنا کی کوشش کرتے ہیں ابھی میں اس میں سے کسی بھی پیٹرن کی بات نہیں کر رہا بھی تو آپ کو میں آئیڈنٹی فیکیشن کلا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر سی ڈاکٹر سی اب پوزیشن آف تی پلیس پوزیشن آف پرائز ہم اس کی بات کر رہے ہیں ڈانس پیروس ڈاکٹر سی ڈاکٹر ol دنerson دون ہمارے ڈانリ ڈاکٹر یہی ہیمر اوپر کی طرف اپ ٹرین میں آتا ہے کلر میٹر نہیں کرتا تو یہ ہمارا ہیمر بن جائے گا ہنگنگ مین اب یہ ہیمر نہیں ہے اب یہ کیا ہے ہنگنگ مین ہنگنگ مین ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ سیم پکچر ہے اگر اپ ٹرین میں آیا ہے تو پھر ہنگنگ میں بن گیا ڈاؤن ٹرین میں ہے تو کیا ہے ہمارا ہمارا ہے تو پوزیشن آف پرائز چینج ہوتی ہے تو پیٹرن کا نام بیچے جدائے اور پیٹرن کا کام بیچے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے میں پکچر میں نے یہ شیف کر لی اس کے بعد اب میں اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ کیا کہتا ہوں دوسری کینل بناتا ہوں یہ بات کلر میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ان بارٹی ٹیمار ان بارٹی ٹیمار میں یہاں پر ڈراؤ کر رہا ہوں اگر یہ ڈاؤن ٹرین میں آتا ہے تو ان بارٹی ٹیمہ ہے اور اگر اپ ٹرین میں آتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا شوٹنگ اسٹار شوٹنگ سٹار اور اگر ڈاؤنٹرین میں ہے تو یہ فرق آئے گا نام بھی چینج کام بھی چینج دونوں چینج دونوں چینج ہو جائیں گے اس پکچر کو سیو کرنے کے بعد پھر میں یہاں پر کر رہا ہوں صرف وک ایڈ کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھ جاؤں ٹھیک ہے اوکی 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 کہ اب ہم یہ ہماری سپننگ کینڈل ہے کونسی ہے اسپننگ کینڈل ابھی میں اسپننگ کینڈل اس لیے کہہ رہا ہوں تو جب میں اس کو ٹرینڈ فائنلائز کروں گا تو پھر میں اسپننگ ٹاپ یا اسپننگ باٹم کو میں نام دوں گا ابھی میں صرف کہہ رہا ہوں اسپننگ کینڈل اسپننگ کینڈل کے باڈی چھوٹی وک بڑے ہوتے اور دونوں وک ایک دوسرے کے برابر ہوتے تقریبا تقریبا برابر ہوتے مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر بلکل برابر ہوں تو پھر ہم مانیں گے نہیں اگر تقریبا برابر ہوں تو ہم مان سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپر آیا تو اسپننگ ٹاپ ٹاپ اور نیچے آیا تو اسپننگ باٹم اسپننگ باٹم ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے نام بھی ہم صحیح پکاریں گے تک پھر ہمیں کام کا بھی سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد مارو بوزر نیچے آئے اوپر آئے اس کا نام مارو بوزر چینج نہیں ہوگا اپن مارو بوزر کلوز مارو بوزر یہ جہاں پر بھی آئیں اس کا نام یہی ہوگا کام بھی یہی ہوگا ان کا کام ان کا نام یہی ہوگا چینج نہیں ہونے والا سیم رائے گا سیم رائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پوزیشن آف ترائیس کے حساب سے ہمارے پیٹرن بن گئے ٹھیک ہے پوزیشن آف ترائیس نام چینج ہوئے وہ بھی کلیر ہو گئے اب کب ریویسل پیٹرن ہے کب کنٹیونیشن پیٹرن ہے اب اس کے اوپر پڑتے ٹھیک ہے کب یہ ریویسل پیٹرن ہے اور کب یہ کنٹیونیشن پیٹرن یہ گرین والے پیٹرن یہ گرین والے پیٹرن اگر ایک ریڈ کینڈل کے بعد آتے ہیں تو ریویسل پیٹرن ہے جتنے بھی یہ گرین کے پیٹرن ہے اس سے پہلے ریڈ کینڈل ہے تو کیا ہے ریویسل ہے ریویسل پیٹرن مطلب اس پیٹرن سے پہلے کون سی کینڈل ہے گرین والے ریڈ کینڈل تو یہ ریویسل پیٹرن ہے اور اپ ٹرینڈ ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ کچھ بھی اور ریویسل پیٹرن ہے اوکے 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 ہاں سائیڈ میں ہر جگہ پہ اگر گرین کینڈل کے بعد ان ریڈ میں سے کوئی بھی ایک پیٹرن آ جائے کوئی بھی آ جائے تو اپنا یہ ریویسل پیٹرن ہے کیا یہ کوئی بھی ان آٹھ چار پانچ سے چھے میں سے جو بھی آ جائے ہم اس کو کہتے ہیں ریویسل پیٹرن سر اگر مارو بوزو آ جائے تو مارو بوزو آ جائے گا تو مارو بوزو ریویسل پیٹرن انگل فنگ بنا لے گا اوکے اوکے یا پیرسنگ لائن بنائے گا یا انسائیڈ بار بنائے گا کچھ تو کچھ بنائے گا نا پیٹرن ٹھیک ہے مطلب کہ ان پیٹرن سے پہلے اپوزٹ کلر کی کینڈل ہے تو یہ ریویسل پیٹرن ہے اگر ہیمر اپیر ہو جائے ایک گرین کینڈل اس کے بعد ہیمر آئے یا پھر ان میں سے کوئی بھی کینڈل آئے تو آپ کی یہ کنٹینیوشن پیٹرن ہو گیا کیا ہو گیا کینڈیوشن گرین کے بعد اگر بنتا ہے دونوں کلر سیم ہے تو پھر کنٹینیوشن پیٹرن ہی ہے کیا ہے سیم ہوگا تو کنٹینیو ہوگا ہاں لیکن آپ لوگوں نے یہی پڑھا ہوگا کہ اگر میڈ آف ڈی ٹرینڈ میں سپننگ ٹاپ ہیمر ایمر آئے تو کنٹینیوشن سائنے اب میڈ آف ڈی ٹرینڈ ہمیں کیسے پتا کہ یہ میڈ آف ڈی ٹرینڈ ڈی یا اینڈ آف ڈی ٹرینڈ ہمیں تو نہیں پتا نا اس چیز کا نوگا بھی ٹرینڈ بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا بنتا ہے ساری 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 یہ جو تھرڈ تھرڈ پوائنٹ آپ نے بتایا نا یہ دوبارہ بتائیں گے یہ یہ بتایا کہ اگر اس ہیمر کینڈل سے پہلے گرین کینڈل ہے تو یہ ہماری کنٹینیوشن پیٹرن یہ ہیمر اب کنٹینیوشن پیٹرن کہلائے گا یہ ہیمر کہتا ہے کہ میں زمانت دیتا ہوں اس گرین کینڈل کی اگلی بھی کینڈل بنے گی ٹھیک ہے سار ایک کوششن صاحب ایک کوششن صاحب پوچھو سار اس کے اس کے پہلے اگر ڈوڈی بن جاتا ہے گرین کا تو تو پھر نہیں ہے پھر کنٹینیوشن پیٹرن نہیں ہے کنٹینیوشن پیٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ چین ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک بات ہے دو بندے تین بندے کھڑے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے ڈسٹنس پہ ٹھیک ہے ایک بندہ آواز دیتا ہے تو بیچ والا بندہ سنتا ہے صرف اگلا بندہ نہیں سنتا تو بیچ والا بندہ پھر اگلے والے کو آواز دیتا ہے کہ اس میں یہ بولا ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب کیا ہوا ہم نے ایک انفارمیشن ٹرانسفر کی اگلے بندے تک انفارمیشن پہنچائی تو یہ جو کینڈل ہے نا یہاں پر یہ کینڈل ٹھیک ہے یہ انفو دے رہا ہے یہ انفارمیشن دے رہا ہے کہ ابھی بھی آپ بائر کے ساتھ جاؤ ابھی بھی آپ بائر کے ساتھ آپ جاؤ کنٹینیو کرو ابھی سیل نہیں آنے والی کس کی کنٹینیوشن دے رہا ہوگا یہاں پر ایک ریٹ کینڈل ہوگی یہاں پر کیا ہوگا ایک ریٹ یہ ہمارا اینگل فنگ کا پیٹرن بنا کونسا پیٹرن بنا اینگل فنگ یہ اینگل فنگ کی زبانت دے رہا ہے کہ کنٹینیو کرو اگر کس کی زبانت دے رہا ہے انگل فنگ کا انفارم کر رہا ہے انگل فنگ کو کنفرم کر رہا ہے کہ بائر بلکل اپنی جگہ پہ درست ہے آپ لوگ بائر کے ساتھ جاؤ ایسے کنٹینیوشن کہتے ہیں ہم ایسے کنٹینیوشن نہیں کہتے اگر کو کو آپ لوگوں کو فر ایک ایسے ہو جائے کہ ایک دو تین اب یہاں پر ہیمر آئے تو آپ بولو گے کہ سر یہ کنٹینیوشن نہیں نہیں اس جگہ پہ کنٹینیوشن دکھتی ہے کام نہیں کرے گی یہ کنٹینیوشن دکھ رہی ہے کہ کنٹینیوشن ہے کام کرے نہ کرے کوئی گارانٹی نہیں ہے لیکن اگر پہلے ریڈ کینڈلیں پہلے چاہے ریڈ کینڈلیں اور اس کے بعد گریڈ کینڈلیں اب گریڈ کینڈل جھوٹی بھی ہو سکتی ہے مطلب یہ پیرسنگ لائن پیٹرن بن گیا اب یہ پیرسنگ لائن پیٹرن کی کنٹینیوشن بتا رہا ہے کہ ہاں بھئی آگے کنٹینیو کرو مطلب یہ ساتھ سیٹ اپ ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے یہ جب ایک ریڈ ایک گریڈ ہوگی تو پھر کنٹینیوشن ہے پھر کیا ہے ریڈ ہونا چاہیے ہاں کنٹینیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سیٹ اپ کو ویلیڈ کر رہا ہے کسی سیٹ اپ کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے ویلیڈیٹ کر رہا ہے ہاں اب اگر آیا ہاں جی ہے کہ کنی چین نی کوئی اوچھے گریڈ ہونی سے یہ 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 جو ہیمر بن رہی ہے ہم میں بھائی کونٹینیوشن بول رہے ہیں ہے ہاں اس کا کلر گرین ہی ہوگا یہاں دوسرے کلر کی بھی ہو سکتی دوسرے کلر کی تو پھر ریورسل ہو جائے گا نہ ایسے تو دوسرا کلر ہوگا تو کلر چینج ہو گیا تو پھر ریورسل ہو گیا ابھی ہم نے کیا پڑا یہ دیکھو اگر یہاں پر گرین کینٹل کے بعد یہ دوسرے کلر ہمارا آ گیا تو یہ تو ریورسل بڑھ کرے گا ریورسل بڑھ گیا ریورسل سیم کلر کنٹینیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کنٹینیشن کے اوپر کون کون سیکنڈل آ سکتی ہے ہیمر بس 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 یہ تین آگے نہیں بڑھیں گے ٹھیک ہے ان تین باقی باقی کے ہم بات نہیں کر رہے باقی یہ کہ اگر ہم ایڈ کریں گے تو کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا یہ یہ تین ہوگا نا تقریبا تقریبا ایٹی سکس پرسنٹ چانس سے اگلی کنٹل گرین بنیں گے کتنے ایٹی سکس ہاں اگر ایک پیٹرن کے بعد انگل فنگ کے بعد پیرسنگ لائن کے بعد ان تین میں سے کوئی بھی کنٹل بنتی ہے اس جگہ پہ جیسے یہاں پر کیا بن گئی فار ایکزمپل سپننگ کنٹل بن گئی ٹھیک ہے یہ بن گئی اگلی کنٹل نے گرین بننا ہے ایٹی سکس پرسنٹ چانس ہے کتنے ایٹی سکس پرسنٹ یہ میری ریسرچ ہے ٹھیک ہے ہاں لیکن یہ گلتی کبھی نہیں کرنا ہر کیڑل کو ہیمر نہیں سمجھنا سمجھو کہ یہ ہیمر ہے سر یہ ہیمر نہیں ہے یا پھر یہ سمجھو کہ یہ انورٹیڈ ہیمر ہے یہ انورٹیڈ ہیمر نہیں ہے ٹھیک ہے نا انورٹیڈ ہیمر کا مطلب ہے کہ اوپر کا وک اس باڈی کا کم سے کم دو فیصد ہونا چاہیے اور اس گرین کے بعد دو گناہ زیادہ ہونا چاہیے تب یہ ہیمر اور انورٹیڈ ہیمر کہیں گے یہ ہماری بلش کینڈل ہے خالی یہ کیا ہے بلش کینڈل بات سمجھ میں آ رہی ہے کنفیجن ہے نہیں نہیں سر کلیر ہے آئی کیو آپشن آئی کیو آپشن میں جب ہم زوم آر زوم آؤٹ ہم 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 کیسے یہ کنفرم کریں گے یہ ہیمر ہے اور اس کی بڑی یا چھوٹی ہے کیونکہ آئی کیو آپشن میں زوم آر زوم آؤٹ کرنے پر سائز چینج ہوتا ہے میں پہلی دوا سمجھ رہا ہوں ہم ہم نہیں اس لیے میں ابھی آئی کیو آپشن پھول کے میں اس کو زوم ان اور زیم آؤٹ کر کے دیکھتا ہوں کیونکہ میں نے آج سے نہیں دیکھا ایسے چیک کر رہا ہوں بے کہ جو چیز کنفرم نہیں ہے بھائی پہلے کنفرم کرنی پڑے گی نا وہ اس بندے نے ضرور جو ہے نا دیکھا ہوگا نا اب یہ ہیمر ہے ہاں 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 یہ والی یہ والی ہیمر ہے یہ میں بہت بڑا کر دیا اس سے بڑا نہیں ہو سکتا یہ تب بھی ہیمر ہے سر ویڈیو آٹک گیا آپ کا اچھا اب یہ آ رہا ہے وہاں آ رہا ہے یہ یہ میں نے اس کو فل زوم کیا ہے اس کینڈل کو ٹھیک ہے اس کینڈل کو میں نے فل زوم کیا ہے یہ تب بھی ہیمر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو فل مائنس کر رہا ہوں یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے تب بھی یہ ہیمر یہ ہیمر ٹائپ کرنےل ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زوم ان پر سے زوم آؤٹ کرنے سے اوکے سر اوکے پھر میرے کو چھوٹا کنفیوزر لگا ہوگا اس میں میں اس کو فل بڑا کیا ہے تب بھی ہے مریے اور فل چھوٹا کیا ہے تب بھی ہے مریے اگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اوکے 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 ایک بندہ نے مجھے کہا کہ سر اس لیے کہا کہ سر جب بھی یہ کینڈل آتی ہے اس ویلیم کو ٹیچ کرتی ہے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں سب جا کہ واقعی ایسا ہے کوئی ایسی کوئی بات ہے جب بھی میں دیکھتا ہوں جب کینڈل آکے والیم کو ٹیچ کرتی ہے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے پھر میں نے اس کو چیک کیا میں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے یہ چارٹ آٹو اسکیل کرتا ہے ابھی دیکھ رہا ہے کہ حوالی ہم کو ٹیچ کر کے مارکٹ اوپر کی طرف گئی لیکن جب چارٹ اور دیچے آئے گا تو پھر اوپر ہو جائے گی چارٹ اسکیل کر کے اگلی کرنی یہاں پر ہی دیکھے گی اب اس کے اندر تو نہیں چلی جائے گی نا کینڈل ہاں لازمی یہ کینڈل دیچے کی طرف آ رہے ہیں تو اس کے اندر تو نہیں چلی جائے گی یہ چارٹ کو اسکیل کرتی ہے تو چارٹ اسکیلنگ ملت ری سائزنگ چارٹ بار بار ری سائز ہوتا ہے پرائز کے حساب سے جب مومنٹ کرتا ہے تو ری سائز ہوتا ہے اب جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اب مارکٹ کہاں پر ہے یہ یہاں پر ہے اور نیچے آئے گی تو یہ اوپر والا حصہ یہاں تک چلا جائے گا اور یہ پھر اور اوپر چلا جائے گا تو چارٹ کے اسکیلنگ سے آپ نے کوئی مطلب نہیں نکالنا ہم نے کینڈل کی سائز کو اور کینڈل کی جگہ کو دیکھ کے بس سمجھ رہا ہے باقی کسی کو بھی نہیں سمجھ رہا ٹھیک ہے سر میرا ایک سوال ہے پوچھے سر ابھی جو جو یہ ہوتا ہے میں بھول گیا اس کو ڈنڈی کیا بھولتے ہیں ہیمر تو ایک زیکڈ ڈو دو اس سے دھگنا ہونا چاہیے اگر اس سے تگنا ہو گیا تو پھر اچھا ہے اور اچھا اچھا ہے ہاں بس چگنا نہیں ہونا چاہیے مجھا فورت 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 نہیں ہونا چاہیے نہیں تین گنا چل جائے گا فورت گنا چل گیا تو پھر پھر مطلب کہ یہ کوئی ایب نارمل کینڈل ہے اوکی ہاں ٹھیک ہے تو کنٹینویشن کا پتہ چل گیا کنٹینویشن کا مطلب ہے کہ پہلے سیم کلر کی کینڈل ہونی چاہیے جیسے کہ یہ ریڈ کینڈل ہے اگر اس ریڈ کینڈل کے بعد سپننگ کینڈل آتی ہے تو یہ کنٹینویشن کی سائن ہے ریڈ کینڈل کے بعد یہ ہیمر انویٹڈ ہیمر کی کنڈل آتی ہے تو کنٹینویشن کینڈل ہے ریڈ کینڈل کے بعد یہ ہیمر کی کنڈل آتی ہے تو کنٹینویشن کینڈل ہے اب وہ کہیں پر بھی آئے ابھی آپ چاہیے یہاں پر آئے چاہیے یہاں پر آئے دونوں صورت میں آپ نے کنٹینویشن سمجھنا ہے جب ہم اس کا کام کرنا سیکھیں گے کب اس کو بائی کرنا ہے کب اس کو بائی نہیں کرنا وہ میں آپ کو طریقہ بات بھی بتاؤں گا لیکن آپ نے سمجھنا کیا ہے اگر اس حیمر سے پہلے گرین کنڈل ہے تو اس کا نام کیا ہے کنٹیوشن پیٹرل ٹھیک ہے یہ کنٹیوشن پیٹرل ہے ہمارا صحیح ہمارے کوششن تھا جی پوچھیں کتنے تک کنٹیو کرے گا کتنے مطلب مطلب ایک کنڈل دو کنڈل کتنا تک سر وہ تو جب ہم ٹرینڈ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹرینڈ کی اگلی ریزسٹنس کہاں پر ہی تاں وہاں تک کنٹیو کرے گا جہاں پر اس کی ریزسٹنس ہوگی ہر بار کبھی ریزسٹنس قریب ہوگی کبھی دور ہوگی راستہ راستہ صاف ہوگا تو بگیر کسی ججگ کے باکٹ اوپر کی طرف چلی جائے گی ٹھیک ہے اگر راستے میں بہت ساری رکاوٹی ہوں گی تو پھر مارکیٹ لازمی رکے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے کل پر کیا بتایا تھا کہ دو ریزن ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ ریوز کرتی ہے ایک سپورٹنڈ ریزسٹنس ایک اس کا بریک آؤٹ اگر سپورٹنڈ ریزسٹنس نہیں ہے جتنی لمبی جانی ہے مارکیٹ نے جانی ہے اگر سپورٹنڈ ریزسٹنس بیچ میں آ گئی تو وہ پھر اس کو دیکھے لگی پیچھے کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اب یہ ہمارے سنگل کینسٹک پیٹرن تو ہو گئے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے ویک کینڈل اور سٹرانگ کینڈل کو ہم کیسے پہچانے گے ٹھیک ہے ویک کینڈل اینڈ سٹرانگ کینڈل یہ کیسے پہچانے گے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو پہچانے نہیں آتی کہ کون سی ویک کینڈل ہے کون سی سٹرانگ کینڈل ہے یاد رکھئے گا یہاں پر ان دو کینڈل پہ ہمیشہ اب ہیمر کا مطلب کیا ہے سٹرانگ کینڈل ایسا یہ جب یہ ہیمر آتا ہے تو لوگ سمجھتے کہ یہ سیلر سٹرانگ ہے لیکن اس ہیمر پہ سیلر سٹرانگ نہیں ہے اس ہیمر پہ سیلر ویک ہے سیلر ویک ہے بائر بائر سٹرانگ ہے ایسا والا ہیمر جس کو ٹیل نیچے کی طرف ہے یہ دونوں مطلب بائر سٹرانگ ہیں کون سٹرانگ ہے بائر ٹھیک ہے یہ کنفیجن آپ نے دور کرنی ہے اس میں کون سٹرانگ ہیں بائر سٹرانگ ہیں بائر بائر چاہیے اس کا کلر کوئی بھی ہو سر کلر کوئی بھی ہو اوکے یہ کنڈل اگر آ جائے اور یہ کنڈل آجائے ٹھیک ہے سیلر سٹرانگ سیلر سٹرانگ اگر میں آپ کو ایک سائیکولوجی بتا رہا ہوں بائر اور سیلر کی بائر پرائز کو اوپر پش کرتا ہے ہاں پش کرتا ہے اوپر اوپر اور سیلر پرائز کو نیچے پش کرتا ہے اب اس گرین کینڈل کے اندر پرائز کہاں سے پش ہوئی ہے نیچے کی طرف یہاں سے پوش ہوئی ہے رائٹ اوپر سے تو اوپر سے پوش کس نے کیا نیچے سیلر سنے تو اس کا مطلب ہے کہ سیلر سٹرانگ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیلر سٹرانگ ہے سٹرانگ ہے کیسے اب میں آپ لوگ کے ساتھ دیکھ رہی ہے نا اگر میں اس کے دو حصے کر دوں کتنے حصے کر دوں دو دو حصے میں نے پہلے بائر یہاں تک بوف کر کے چلے گئے یہ یہاں تک چلے گئے رائٹ ہو گیا پھر کون آیا یہ سیلر آیا سیلر یہاں تک موف کر کیا گیا تو بائر نے ہنڈرڈ پرسنٹ اوپر موف کیا تھا پھر سیلر نے اس ہنڈرڈ پرسنٹ کا پچھتر فیصد اگین کنٹرول کر لیا کتنا فیصد کنٹرول کر لیا کتنا فیصد اب زیادہ کس نے کنٹرول کیا سیلر نہیں سیلر نے نہیں سیلر نے کیا نا ابھی بھی پچیس پیسر بائر کنٹرول میں ابھی بھی پچیس پیسر بائر کنٹرول میں ہے کیونکہ یہ جو حصہ تھا سیلر نے کنٹرول کیا لیکن یہ حصہ تو ابھی بھی کس نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے بائر نے بائر نے کیا ہے لیکن بائر ریجیک تو بہت زیادہ ہو گئے نا پچیس پیسر بھلے پچیس پرسنٹ یہاں پر انہوں نے ابھی بھی کنٹرول کر کے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ بائر ویک ہو گیا بائر کیا ہو گیا بائر ویک ہو گیا ہم اس کو یہ کہیں گے سیلر اسٹرانگ نہیں ہو گیا بائر ویک ہو گیا اب بائر ویک ہو گا تو کون اسٹرانگ ہو گا سیلر سیلر اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ سیلر اسٹرانگ ہیں کینڈلز کنٹر ٹھیک ہے اب ایک بات بتاؤ گرین کینڈلیں نیچے کا ویک گرین کینڈل ہے نیچے کا وک گرین کینڈل ہے نیچے کا تھوڑا وک اگر کسی گرین کینڈل میں اوپر کا وک نہ ہو اور نیچے کا وک ہو تو مطلب کینڈل ڈبل سٹرونگ ہے کینڈل کیونکہ اس میں سیلر آیا تھا سیلر آیا تھا نیچے لیکن یہاں سے بائر سیلر نے کنٹرول کر دیا فیل کر ہوا سیلر سیلر فیل ہوا اور کس نے کنٹرول کر دیا بائر اس کا مطلب ہے کہ بائر ڈبل سٹرونگ ہے بائر ڈبل سٹرونگ ہے اب یہاں پر ایک گرین کیڈل بنتی ہے جس میں اوپر ڈبل سیوک کے ٹھیک ہے ایسا 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 اس وقت میں اور اس وقت میں کیا فرق ہے اس وقت میں ہم کہیں گے سیلر فیل سیلر فیل فیل اس وقت میں کہیں گے سیلر ایکٹیو جائے تھوڑا یا زیادہ وہ کیا ہے ایک ٹیوے ایک ٹیوے اور جو ایک ٹیو ہوتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے جو ایک ٹیو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے مطلب اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ سیلر آ جائے گا اس میں ڈرنے کی بات ہے کہ یہ سیلر دوبارہ آ سکتا ہے ریڈ کرنل بنا سکتا ہے چانس زیادہ ہوتے ہیں اگر اوپر سے وقت ہوتا ہے تو اوپر سے ریجیکشن ہوتی ہے تو ٹھیک ہے چلو اب اس کو سمجھنے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ بائر کو کون سا وقت مضبوط کرتا ہے نیچے والا سیلر والا نیچے والا اور بائر کو کمزور کون سا وقت کرتا ہے تو سیلر کی کینڈل میں سیلر کو مضبوط کون سا کرتا ہے نیچے والا نیچے والا جسا مولا ہے نا وہ میرے سامنے آ جائے نیچے والا بولا ہے اوپر والا سر اوپر سا آتا ہے اوپر والا کیونکہ بائر اوپر گیا تھا فیل ہو گیا سیلر نے کنٹرول کر دیا تو اوپر والا اس کو بھک مضبوط کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اور نیچے والا وقت اس کو کیا کرتا ہے کمزور کرتا ہے کیونکہ اس میں بائر ایکٹیو ہیں اور پہلے والے پورشن میں بائر کیا تھے فیل ہو گئے اوپر والے پورشن میں بائر فیل ہیں اس میں بائر فیل ہیں اس میں بائر ایکٹیو ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے یہ آگے ہماری ساری چیز میں کام آئے گا میں پوچھو گا بائر کہاں پر ایکٹیو ہیں اور سیلر کہاں پر ایکٹیو ہیں کیونکہ ساری اس کے اوپر ہماری بائیر ایکٹیو ہے یا بائیر فیل ہے یہاں پر بائیر فیل ہے یہ فیل ہے بائیر کیونکہ سیور نے اس بائیر کو بالکلی فیل کر دیا لیکن یہاں پر ہے موجود چلو یہ تو ایک سائیڈ کا وک ہو گیا ایک ایک کونسی سائیڈ کا وک ہو گیا ایک سائیڈ کا اگر دونوں طرف وک آئے تو پھر کیا اگر یہاں بھی وک 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 ایک بات اب یہاں پر غور سے سننی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں گرین کینڈل میں کون آیا تھا یہاں پر پہلے نمبر ون پہ کون آیا تھا سیلر آیا تھا سیلر پھر اسی سیلر کو بائیر نے کنٹرول کیا اسی سیلر کو بائیر نے کیا کیا کنٹرول کیا کنٹرول کیا اور اوپر کی طرف لکے جایا گیا اگین اسی سیلر نے واپس انٹری ماری مطلب یہ تو خطر کرنا کے ایک دفعہ فیل ہونے کے باوجود بھی یہ چکر کے نہیں بیٹھتا کیونکہ جب جب ہی جب ایک دفعہ سیلر کو بائیر نے کنٹرول کر دیا تو دوبارہ یہ کیوں آیا دوبارہ یہ کیوں آیا اگر کیوں آیا ہے نا تو مطلب کچھ کرنے کے لیے آیا آیا ہے بات سمجھ میں آ رہی یہ ہیں یہاں پر تو اس سیلر نے ہار مانMay آیا ہی نہیں یہاں پر تو اس سیلر نے کیا کر لیا اس نے ہار مانا دی میں نہیں آ سکتا یہاں پر بھی نہیں آیا یہاں پر بھی نہیں آیا یہاں پر یہ جو بائر یہاں پر جو جو یہاں بائر نہیں آیا ہے یہاں پر اس جگہ technicians لیکن اس جگہ پہ ایک دفعہ فیل ہوتا ہے دوبارہ پھر ایکٹیو ہوتا ہے ایک دفعہ فیل ہوتا ہے دوبارہ پھر ایکٹیو ہوتا ہے یہاں پر بھی ایک دفعہ بائر فیل ہوا دوبارہ پھر سے ایکٹیو ہوا تو اس کو ہم نہ اسٹرانگ کہتے ہیں اس کو ہم نہ اسٹرانگ کہتے ہیں نہ اس کو ہم ویک کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیوٹرل کیا کہتے ہیں؟ نیوٹرل کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا مطلب؟ نیوٹرل کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بائیر آ بھی سکتے ہیں سیلر آ بھی سکتے ہیں دونوں میں سے چوائز ہے تو اس پر ففٹی ففٹی چانس ہیں کیا ہے مطلب رسک تو لیں گے رسک نہیں لیں گے تو ٹرٹلل کیسے بنیں گے لیکن ابھی کے لیے انفارمیشہ رہی تھی نہیں ہے کہ یہاں پر ففٹی ففٹی چانس ہے پھر ہمیں اس کی بھی اس کو بھی فلٹر کریں گے اس کو ففٹی کو سیونٹی ایٹی بنائیں گے نائنٹی بنائیں گے مارکیٹ کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی سیٹ اپ ملے کوئی بھی اسٹریٹی کرو کوئی بھی انڈیکیٹر لگاؤ کچھ بھی کرو ریزلٹ کے آئے گا پتہ ہے آپ کو ریزلٹ کیا ملے گا یہ ریزلٹ ملے گا ففٹی پرسٹ چاہے کسی بھی کسی بھی کوئی بھی اسٹریٹ جی اس کا ریزلٹ کیا ہوگا ففٹی پرسٹ اس ففٹی پرسٹ کو اسی فیسز بنانے کے لیے اسٹریٹ جی کو کیا کرنا پڑتا ہے کس سے فلٹر کرنا پڑتا ہے ٹرینڈ سے فلٹر کرتے ہیں ایس اینار سے فلٹر کرتے ہیں بریک آؤٹ سے فلٹر کرتے ہیں منی منیجمنٹ سے فلٹر کرتے ہیں والیم سے فلٹر کرتے ہیں یہ چار چیزوں سے ہم فلٹر کرتے ہیں ہر ایک سٹریٹ جی کو ٹرینڈ ایس اینار بریک آؤٹ والیم اور منی منیجمنٹ ابھی کے لیے جو بھی آپ کرو گے آپ کا ریزلٹ ففٹی پرسنٹ آئے گا جب تک آپ ان چار چیزوں سے اس کو فلٹر نہیں کرو گے تو ہر سٹریٹ جی فلٹر کرنا ضرور یہ ایسی آج تک میں نے کوئی سٹریٹ جی نہیں دیکھی جو فلٹر کے بغیر اسی نوے پرسنٹ کا کام کر رہی ہو ٹھیک ہے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں نہ ایسا کوئی پوری مارکیٹ میں انڈیکیٹر ہے نہ ایسا کوئی سسٹم میں ایسی کوئی سٹریٹ جی ہے جو ستر فیصد بھی کام کرے ہر ایک سٹریٹ جی کتنا فیصد کام کرتی ہے پچاس فیصد یہ ایک اس مارکیٹ کا ایسا یوریورسل سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز پر پچاس فیصد کام کرتی ہے کیونکہ ہر ایک ٹریڈر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا سیٹ اپ یا ایسا کوئی انڈیکیٹر مل جائے جس سے میں پھر پیسے زیادہ کمانے شروع کروں ٹھیک ہے اور وہ ڈھونڈنے کے لیے دن رات میند بھی کرتا ہے پیسے بھی بہت زیادہ خرج کرتا ہے لیکن پھر بھی جب کو جب بھی وہ چیز حاصل کرتا ہے ففٹی پرسند بھی کام پرسی ہے کیونکہ وہ اسٹریٹ جی تو مل جاتی ہے لیکن اس کا فیلٹر نہیں ملتا اس کو ہم ہر چیز کا فیلٹر ڈھونیں گے فیلٹر سیچیں گے اتنا ایسی ہے بلکل مزا آئے گا بہت اور پیسہ کمانے کے لیے فیفٹی پرسند تو بہت ریزلٹ ہے ہمیں تو تھرٹی پرسند پورٹی پرسند چاہیے بس فیفٹی پرسند تو بہت زیادہ ہے فیفٹی پرسند اگر ریزلٹ آ جاتا ہے رہے کسی کا تو میں تو کہوں گا کہ وہ پروٹر ڈر بن گیا ہے کیونکہ فیفٹی پرسند اگر آپ کا ریزلٹ آئے گا تو نہ آپ کا پروفیٹ ہو کا نہ آپ کا کیا ہوگا اسے دو صورت سے مطلب زیرو دو لس کا بھوتا ہے جب آپ کا مائنس میں پرسندہ جاتا ہے مطلب مائنس دس برسند آپ کا ریزلٹ ہے فیلمے مائنس فیفٹی پرسند آپ کا ریزلٹ ہے لازت تب ہوتا ہے جب آپ کا ریزلٹ مائنس میں چلا جاتا ہے جتنا بھی پلس بھی ریزلٹ آتا ہے آپ اس میں سے ون کر سکتے ہو تو آپ اگر بروکر بروکریس چارج ہوتا ہے نا اگر ہروں گا تو پورا ہنڈیڑ پرسنٹ ہروں گا جیتوں گا تو مجھے سیونٹی سکس ایٹی ایٹی ٹو پرسنٹ ملے گا تو وہ اس صورت میں آپ کو ملے گا جب آپ ہر ایک ٹریڈ کے اوپر ایک دار لگاؤ گے یا پھر دو دو لگاؤ گے یا پھر پانچ پانچ لگاؤ گے یا پھر دس دس لگاؤ گے یا پھر سو سو لگاؤ گے اس صورت میں آپ ہاریں گے تو ہم نے ایسے تھوڑی لگانا ہے پھر منی مینجمنٹ کس کام کی برابر تو منی مینجمنٹ ہم نے کرنی ہے کون سے ٹریڈ پہ کتنا آماؤٹ لگانا ہے وہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے وہ ہمارا آکاؤنٹ مینجر ڈیسائیڈ کرے گا میں آپ لوگوں کو ایسا آکاؤنٹ مینجر بتاؤں گا ایسا دوں گا جو آپ سے پیسے بھی نہیں لے گا فیس بھی نہیں لے گا آپ سے فری میں آپ کے لئے کام کرتا رہے گا ٹھیک ہے نا بس لیکن اس کو فالو کرنا ہے وہ آپ کا بہت سے وہ آپ کا بہت سے بگر تنخواہ کے ٹھیک ہے وہ تنخواہ بھی آپ سے نہیں لے گا بس آپ کو پیسے کما کے دے گا وہ کہتا ہے مجھے فالو کرو میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی پیسے نہیں نقصان کروگے ہمیشہ کما ہوگے پیسے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی چلو اب یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہمیں پیٹرن کی سنگل پیٹرن کی ریورسل پیٹرن کی کون سی کنڈل ویک ہے کون سی کنڈل سٹرانگ ہے کون سا اوپر سے پریشر آتا ہے تو کنڈل کو کیا کرتا ہے نیچے سے پریشر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کے اوپر پڑتے ہیں کہ یہ وک کیوں آتا ہے یہ وک کیوں آتا ہے نیچے یا اوپر سے کیوں آتا ہے ٹھیک ہے ریجیکشن ہے ٹھیک ہے بلکل ریجیکشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ریجیکشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اوپن مارکیٹ ہے یہ کیا ہے اوپن مارکیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر بائیر بائی کر رہے تو سیلر سیل نہیں کریں گے جس منٹ پہ بائیر بائی کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف بائیر ہی بائی کریں گے اسی کے اندر سیلر بھی سیل کریں گے اگر کینڈل گرین بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک منٹ کے اندر بائیر کنٹرول میں تھے بائیر نے زیادہ بائی کیا سیلر کی بنسبت ٹھیک ہے اگلی کینڈل بنے گی پھر اگلی کینڈل کے اندر بائیر بھی آئیں گے سیلر بھی آئیں گے جس نے جو زیادہ بائی کرے گا تو اس کی کینڈل بنے گی جو زیادہ سیل کرے گا تو اس کی کینڈل بنے گی اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کینڈل کے اندر بائیر اور سیلر دونوں آتے ہیں دونوں بائی اور سیل کرتے ہیں جس کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے اس کے کلر کی کینڈل بنتی ہے اب فار ایگزمپل یہ ایک وک بنا ٹھیک ہے اور یہ ایک وک بنا اب اس نے سیلر نے کتنا پرسنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کیا 20% 25 فیصد اس نے کیا اور 75 فیصد بائیر نے کیا ٹھیک ہے اب کس کا زیادہ پرسنٹیج ہے بائیر بائیر کا تو وہ ابھی اس نے ون کیا ٹھیک ہے اب ایک کینڈل آتی ہے اس نے پچیس فیصد سیلر نے سیل کیا دوبارہ پچیس فیصد سیلر نے سیل کیا اور پچاس فیصد اس نے کنٹرول کیا تو سیلر کا پرسنٹیج کتنا ہو گیا پچاس اور بائیر کا کتنا ہو گیا پچاس پچاس تو اسی لئے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ نیوٹرل ہے جس میں سیلر بھی اتنا ہی ہے بائیر بھی اتنا ہی ہے تو ہمارا یہ 50-50 اگر پرسنٹیج آتی ہے تو پھر یہ نیوٹرل کینڈل ہے مطلب دونوں کا پریشر ایک جیسا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں بائیر ہمیشہ کیا چاہتا ہے بائیر چاہتا ہے کہ میں سستے میں خرید ہوں ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا ملتا نہیں اور سیلر کیا چاہتا ہے جب ہم خود سیلر بن جاتے ہیں کہتے ہیں یا مہنگے میں بیچوں ٹھیک ہے یہی لاجک ہے تو اس مارکٹ میں بھی سیم لاجک ہے جب پرائیس زیادہ بینک ہی ہو جائے گی تو سیلر آپ کے اوپر حملہ کریں گے سیلر بیچنے کی کوشش کریں گے جب پرائیس سستی ہو جائے گی تو بائیر خرید نہیں لیکن ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ کہا پرائیس سستی ہوئی ہے وہ کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پر بائیر بائی کرنے کے لیے آئیں گے سیلر سیل کرنے کے لیے آئیں گے کونسی ایسی جگہ ہیں وہ ہمیں جگہیں سمجھ نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اور وہ ہم آگے اپنی ٹاپک میں کلیر کرتے جائیں گے کہ ایسی کونسی جگہ ہے جو ہمیں نظر آ جائے کہ اس جگہ پہ بائیر ہمیشہ بائی کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے اس جگہ پہ ہمیشہ سیلر سیل کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے بیچ میں ہم نے کودنا نہیں ہے بیچ میں کودیں گے تو پھر یا ادھر یا ادھر ہم نے تو دہ پوائنٹ انٹر ہونا ہے جہاں پر ہمیں پھر پروفٹ بھی ہو جائے کیونکہ ہمارا سسٹم کیسا ہے جہاں پر بائی کریں اس سے پرائیس اوپر کلوز ہوگی تو ہم ون کریں گے جہاں سیل کریں اس سے پرائز نیچے کلوز ہو تو ہم ون کریں گے چاہے تھوڑی سی بھی نیچے کیوں نہ ہو چاہے تھوڑی سی بھی اوپر کیوں نہ ہو اگر اولٹ ہو گئی چاہے ایک پوائنٹ کا ڈیفرنس بھی ہوگا تو ہمارا ٹریڈ لاس ہو جائے گا فار ایکس نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ بائی نہ لیے ہمارا کانٹریکٹ ہے ایک منٹ کے اندر ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا پھر ڈیسیشن ہو جائے گا پھر یا ہم ون کریں گے یا پھر ہم لاس کریں گے تو ہمیں احتیاط سے انٹری کرنی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے اس ریجیکشن کے بارے میں جو بات کر رہا تھا میں پہلے سیلر آتا ہے پہلے سیلر آتا ہے پھر بائیر آتا ہے پھر بائیر آتا ہے دو دفعہ ٹھیک ہے پھر سیلر آتا ہے کون آتا ہے سیلر سیلر پھر بائیر آتا ہے اب کتنی دفعہ آتا ہے تین دفعہ اب یہ ٹوٹل کینڈل کتنی بنی ایک دو تین چار پانک چھ سات آٹھ نو دس دس پھر سیلر آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس بارہ کینڈل کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کون سٹر آنگ ہے سیلر سٹر آنگ ہے اور جب میں یہ والی کینڈل بنا ہوں گا نا تو یہ والی کینڈل بنے گی کونسی بنے گی کونسی بنے گی کونسی بنی کونسی بنی اب آپ غور سے دیکھئے گا ابھی پھر سے غور سے دیکھئے گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں اب میں کیا کرنے والا ہوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں گا ٹھیک ہے یہ بھی انوٹیڈ ہے ہمارے یہ کیا ہے سیم انوٹیڈ ہے ہمارے اس میں طاقت کس کے زیادہ ہے بتائیں سیلر کی سیلر 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 بائیر کی طاقت زیادہ ہے جسٹی کینڈل بڑی مومنٹ بڑی وہ اس پرانگ ہوتا ہے میں یہاں پر کیوں کہہ رہا تھا کہ سیلر کی طاقت زیادہ ہے کیونکہ سیلر نے ایک دم سے دو کینڈل کو کنٹرول کیا اس سیلر نے ایک دم سے دو بائیر کو کنٹرول کیا ان دو سیلر نے مل کے تین بائیر کو کنٹرول کیا اور اس ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ نے مل کے ان دو کو کنٹرول کیا ہے مطلب وہ دو اتنا زیادہ اہم ہے نا ہم اس طریقے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کینڈل کے اندر یہ بھی وہی سیم پیٹرن وہ یہ بھی وہی سیم پیٹرن تو اس کے بعد ریڈ کینڈل بنتی ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے بریڈ کینڈل اس کے بعد گرین بنتی ہے اب کیوں سوال تو آئے گا نا ذہن میں سر جب دونوں انویٹڈ ہیمر ایک جیسے ہیں تو ایک کے بعد سیل کی کینڈل بنتی ہے ایک کے بعد گرین کی بنتی ہے اسی میں تو کنفیوز ہیں وہ ہم اندر جب کینڈل کو انٹرپریٹ کریں گے اندر سے سمجھیں گے پتا چلے گا کہ اس ٹرانگ موو کس کی ہے جس کی اس ٹرانگ موو ہے وہ دوبارہ بھی آئے گا جس کی اس ٹرانگ موو ہوتی ہے تو وہ دوبارہ بھی آتا ہے تو میں نے آپ کو صرف آئیڈیا دیا کہ دکھنے میں ایک منٹ کا ہیمر ایسا ہی ہے لیکن یہ پانچ سیکنڈ کی کینڈل جو ہے اندر سے آپ کو کیا بتا رہی ہے کچھ انفارمیشن مل رہی ہے یہ انفارمیشن ہمیں کیسے ملتی ہے ہم پانچ سیکنڈ سے پتا کر سکتے ہیں پاندرہ سیکنڈ سے پتا کر سکتے ہیں تیس سیکنڈ سے پتا کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر اس ٹرانگ کون ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں چارٹ کے اندر پھر میں اس کلاس کو یہاں پر سنیش کروں گا پھر آگے ہم کنچنی کریں گے نیس پلاس میں اگر اس کے بعد کون آیا ہے یہ ریڈ کے اندر آئیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ جب تک اندر سے کسی چیز کو رہی دیکھے گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ کون ہے اس کے اندر ٹھیک ہے بتاو اس کے اندر کون اس ٹرانگ ہے پھر ویڈیو لینگ ہو رہا ہے آپ کا اچھا اب یہ آگا ہے سامنے پکچر ہاں ہاں ٹھیک ہو رہا ہے اب اس کے اندر سب سے اس ٹرانگ مومنٹ کس کی ہے باہر کس ہے باہر کی اور یہ مومنٹ کون دیکھے گا یہ بھی تو مومنٹ ہے نا آخری آخری سیکنڈ کس کے ہیں سیلر کی اور اس باہر کو کس نے کنٹرول کیا تھا اس سیلر نے کنٹرول کیا یہاں پر بھی باہر کی ویکنیس اور یہاں پر بھی سیلر نے ان سب کو ایک ہی کیڈل سے کنٹرول کر لیا سیلر کیا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر کون کنٹرول میں ہوں ٹھیک ہے سیلر کیا ہوں ٹھیک ہے سیلر کیا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے ایک اور انورٹیڈ ہیمر کو دیکھتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد گرین کندل بنی ہے نا ہم دیکھیں کیوں ایسا کیوں ہوا ٹھیک ہے یہ بھی انورٹیڈ ہیمر ہے یہ بھی انورٹیڈ ہیمر ہے تو ایسا کیوں ہوا اب بتاؤ زیادہ سٹرانگ مومنٹ کس کی ہے یہاں پر یہاں بائر کی سر سیلر کی سیلر سیلر نے تو آہستہ آہستہ کر کے اس تو کنٹرول کیا ہے بائر نے تو ایک دم سے کنٹرول کیا ہے آپ یہ سمجھ کوشش کرو آپ سیل بائر کی مومنٹ کو دیکھو ایک بائر آتا ہے یہاں پر ایسے ایک دم سے اتنا پہنچ جاتا ہے پھر تین سیلر بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے پھر ایک بائر آتا ہے ان دو کو کنٹرول کر لیتا ہے پھر بڑی مشکل سے یہ سیلر اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس میں بھی بائر آتا ہے اس میں بھی بائر آتا ہے آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس میں کون سٹرانگ ہے کون وی کے یہاں پر بائر سٹرانگ ہے والیم دیکھو کس تا ہے زیادہ یہ شروع والے بائر کا والیم زیادہ نظر آ رہا ہے آخری والے بائر کا بھی والیم زیادہ نظر آ رہا ہے تو ہم نے ایسے انیلائز کرنا ہے چیزوں کو تاکہ ہم سمجھ پائیں گے کہ کینڈل کے بعد دوسری کینڈل کون سے آتی ہے ٹھیک ہے ایک یہ آخری اگزمپل دکھا رہا ہوں یہ کون سی کنڈلے بائر کی انورٹیڈ ہے مرے رائٹ رائٹ اس کے بعد سیلر آیا ہے اس کے بعد کون آیا ہے پین بار ہے نا سر ملک ان پین بار انورٹیڈ ہے مر ایک جیسے دیکھتے ہیں نا ٹھیک ہے اوکی اب بتاؤ یہ آخر میں تین سیلر آئے ہیں اور انہوں نے پورے سسٹم کو سیونٹی فائی پرسنٹ کنٹرول کر لیا اور ان بائر نے آہستہ 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 آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں آپ لوگ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ آہستہ 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 آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ بھائی دکھنے میں ڈبا تو سارے ڈبے ایک جیسے ہیں جب اٹھائیں گے تو پتا چلے گا نا کہ اس میں وزن زیادہ ہے تو دکھنے میں سارے پیٹرن ایک جیسے ہوتے ہیں جب اس کے اندر دیکھیں گے نا تو اندر کیا ہوا اس پیٹرن کے تو پتا چلے گا کہ ہم نے بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھا ہوں گا یہ کینڈل جب چلتی ہے نا جب کینڈل چلتی ہے چلتی ہے اس ہی وقت ہم نے سمجھنا ہے کہ زیادہ بڑی کینڈل اندر کس کی بنی ہوگی ہم نے پانچ سیکنڈ پہ بار بار نہیں جانا ایسے ہم نے جانا ہی نہیں ہے پانچ سیکنڈ پہ ہم نے اس ہی کینڈل کے چلتے ہوئے پتا کرنا ہے ایک بڑی ریجیکشن آگئی پرائیز اوپر کی طرف جا رہی ہے پرائیز یہ پرائیز ایسے اوپر جا رہی ہے ایسا 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 اوپر جا رہی ہے اب یہاں پر ہمارے پچاس سیکنڈ گزر گئے کتنے گزر گئے پچاس آخری دس سیکنڈ بچیں یوں ریجیکشن آئی یوں ریجیکشن آئی کیا پتا چلا کس نے آخر میں آخری پانچ سیکنڈ میں کس نے زیادہ ریجیکشن دے دی سیلر میں سیلر میں تو پتا چل جائے گا نا کہ اس کینڈل کے اندر سیلر نے کیسے ریجیکشن دی ہم اپنی ٹائم کو غور میں رکھیں کہ بلکل ایسا سمجھ جائیں گا ہستا ہستا لیکن آئی ڈیا اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ٹرائے تو کرو گے نا دیکھو گے تو صحیح نا اور ایک میں چیز آپ لوگ کو بتاؤں دوسری ایسے مارکیٹ چل رہی ہے آپ نے کتنی دیر تک اس مارکیٹ کے سامنے اپنی نظر رکھ کے اس کو دیکھ آئے کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ سب سے بیٹھا ہوں مطلب یہ آپ آپزرویشن کر رہے تھے ٹھیک ہے ہم ساتھ آٹھ گھنٹہ ہو گیا ایسے آپزرویشن کی ضرورت ہے ہمیں ٹریڈ ٹریڈ سیکھنے کے لیے کیونکہ اگر آپ ٹریڈنگ کی طرف زیادہ جاؤ گے ابھی آپزرویشن کی طرف آپ کا دھیان کم ہو جائے گا کیونکہ جب ٹریڈ ہوتا ہے نا تو پھر ٹریڈ کی طرف دھیان جاتا ہے پتہ نہیں کروں گا یا لاس کروں گا کتنے ڈالر کا ٹریڈ کی آئے کتنا اکاؤنٹ کم ہوا پھر اکاؤنٹ کو چیک کریں گے اچھا ابھی اتنا بیلنس رہتا ہے ابھی پھر ہسٹری کو چیک کریں گے اچھا یا میں نے دیس میں سے چار ٹریڈ ون کی ہے پانچ ون کی ہے تو ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں نا اس طریقے سے اور جب ہم یہاں پر ہسٹری چیک کریں گے جہاں پر بیلنس چیک کریں گے یا پیچھے کس نے آواز دی اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر کیا مومنڈ ہوئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے پھر واپس مارکیٹ بڑائیں گے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کر کیا رہیں آپ نے اپنے آپ کو اس مارکیٹ کے اندر فیل کرنا ہے کہ میں بائر اور ایس سیلر کے طور پر اس مارکیٹ کے اندر ہوں ان کی کمیونکیشن کو سمجھنا ہے آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کرنی ہے ٹھیک ہے اور جب تک ہم اپنے آپ کو مارکیٹ کے اندر فیل نہیں کریں گے ہم ٹریڈ اچھا سا نہیں کر پائیں گے تو ٹریڈنگ کے لیے بڑا کنسٹریشن چاہیے ہوتا ہے دھیان چاہیے ہوتا جہاں پر بہت بڑا مجموعہ ہو لوگوں کا وہاں پر ٹریڈ نہیں کروں جہاں پر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو وہاں پر ٹریڈ نہیں کروں سر آپ کا وائی فائی کام نہیں کر رہے ہیں کیوں آواز میری کٹ رہی ہے ہاں سر ہلو ہاں سر پتہ نہیں کیوں یہ دو تین دن سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس ٹائم پہ انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے حالانکہ میرے پاس دو تین بڑے کنیکشن ہے لیکن اس کی باوجود بھی ایسا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو اچھا ہماری کلاس یہاں پر ختم ہوتی ہے جو آج میں نے کورس پڑھایا ہے کلاس پڑھائی ہے اس کو آپ نے ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اس کو تھوڑا سا ریویو کرنا ہے یہ انفارمیشن پکی کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ کل ہم جب دوسری انفارمیشن پڑھ رہے ہوں اس وقت ہمیں اس آج کی انفارمیشن کی ضرورت پڑھے گی جو ہم کل لیسن پڑھیں گے تو یہ آپ کا کلیر ہوگا تو جو ہم آنے والے دن میں لیسن پڑھیں گے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو اس کو ایک دفعہ ریویو کریے گا ذہن میں بٹھائیے گا کون سی کنٹینوشن کینڈل ہے کون سی ریورسل کینڈل ہے کس کا پریشر ہے کس نے کنٹرول کیا ہے اور کینڈل کا نام کیا ہے کون سی جگہ پہ کینڈل آئی ہے اپ ٹرین میں آئی ہے ڈاؤن ٹرین میں آئی ہے ہیمر ہے انورٹیڈ ہیمر ہے اسپننگ کینڈل ہے مارو بزو ہے اوپننگ مارو بزو ہے کلوز مارو بزو ہے کون کون سی کینڈل ہے کیا کیا نام ہے اس کا یہ سب آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ کل ہم پڑھیں گے ڈیول کینلسٹک پیٹرن کون سے پڑھیں گے ڈیول کینلسٹک تو ابھی میں ٹریڈ کرنا ہے اس لیے پیٹرن کے اوپر نہیں سکھا رہا سارے پیٹرن آئیڈنٹی فائی ہو جائیں گے کیونکہ جب مارکٹ چلے گی تو ہر ایک کینل کے پاس ایک پیٹرن بنتا ہے ہر ایک مومنٹ پہ ایک پیٹرن بنتا ہے تو اسی لیے پھر آپ ٹریڈنگ جب آپ سارے پیٹرن رگنائز کر جاؤ گے اس کے بعد ٹریڈنگ کا ایک ہی طریقہ بتاؤں گا جو سب پہ لاغ ہوگا ایک ہی طریقے سے سارے پیٹرن ٹریڈ ہوگی آپ کی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے یہاں پر کلاس ختم کرتے ہیں ویڈیو میں کام کیا ہے آج کا ہمارا وہی پرانے پرانے اس ٹریڈ کے اوپر ٹریڈنگ ابھی جو میں نے آخری پانچ منٹ میں کیا بتایا کہ کیسے کام کرنا ہے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے گا ٹھیک ہے کب تک اپ ڈیٹ ہو جائے گی ویڈیو کب تک مل جائے گی ہمیں ابھی ایک کلاس ہے اس کے کلاس کے بعد آدھے گھنٹے میں میں اپ ڈیٹ کر دوں گا انشاءاللہ ڈیٹ کر دوں گاٹم